قصور سے بھائی محمد الطاف صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹیوں کو وراست میں سے کچھ مال دے دیا جائے اور وہ اسی پر راضی ہوں تو اس پر ہمیں پکڑ تو نہیں ہوگی محمد الطاف جی میرے محترم بھائی یہ وہ مسئلہ ہے یہ ایک وہ وبا ہے جو چاروں جانب پھیلی ہوئی ہے اور اس قدر راسق ہو چکی ہے کہ اس کا انکار بھی ایک عیب بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں بچیوں کو وراست سے محروم کرنے کا مرض عام ہو چکا ہے مال و دولت کی حوص اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم بچیوں کو دینے پر راضی ہی نہیں اگر کچھ دینے پر کچھ نہ کچھ راضی ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے کہہ دیا کہ کچھ نہ کچھ دے دیا تاکہ اس میں وہ ان کا دل بہل جائے اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس سے گناہ گار تو نہیں ہوں گے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے کسے بھائی کو ایسے کر کے دیکھنا کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا کہ ان سے پوچھنا نہ ایک مثال ہے کہ آپ کا جو ترکہ بنتا تھا وہ فی بھائی کا دس لاکھ روپیہ بنتا تھا دس لاکھ فی بھائی کا پانچ لاکھ فی بہن کا آپ دس لاکھ فی بھائی کا جو بنتا تھا اپنے کسی ایک بھائی کو یہ کہہ دینا کہ آپ ہم سے ایک لاکھ لے لو نو لاکھ چھوڑ دو چلو اس کا عقص کر لو کہ نو لاکھ لے لو ایک لاکھ چھوڑ دو کر کے تو دیکھنا وہ بھائی سیدھا سر نہ پھاڑے تو کہنا تو میرے محترم بھائی جس طرح وراست میں بھائی جو ہے یعنی مرنے والے کا جو بیٹا جس طرح مستحق ہے بیٹی بھی ویسے ہی مستحق ہے فرق محض اتنا ہے کہ ان کی مقدار میں فرق ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملے گا محض اتنا ہی فرق ہے لیکن حق وراست دونوں میں برابر ہے جیسے مستحق بیٹا ہے ویسے ہی مستحق بیٹی ہے جیسے باپ کی یہ جنہ ہوا ہے ویسے ہی باپ کی یہ جنہ ہوئی ہے جیسے ہی یہ آپ کا بھائی ہے ویسے وہ آپ کی بہن ہے ہمارے معاشرے میں اس قدر رائج ہو گیا ایک شخص میرے پاس آیا اپنے تائیں تو وہ بڑا دیندار بن رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں جب ہمارے والد فوت ہوئے تو میں سب سے بڑا بھائی میں تھا تو میں نے اپنی بہنوں کو بلایا میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنا حصہ لینا چاہتی ہیں تو لے لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں تو بہنوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی ہیں تو اب یہ مجھے سائل پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب اب تو میں بریوزمہ ہو گیا نہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے کسی بھائی کو بھی بلا کر پوچھا ہے کہ جی آپ اگر بھائی جان اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں کسی بھائی کو بھی بلا کر پوچھا انہوں نے کہا بھائی کو بلا کر کیوں پوچھنا تھا میں کہا تو بہن کو بلا کر کیوں پوچھنا تھا جیسا بھائی مستحق ویسے بہن مستحق غرض یہ کہ یہ جو اپنے تائیں دینداری اپنی جتلا رہا ہے اپنی دینداری بتلا رہا ہے یہ کوئی دینداری نہیں یہ من میں چھپا ہوا چور تھا کہ صرف باتوں باتوں سے ہم بریوزمہ ہو جائیں اور بہنیں جو انکار کرتی ہیں وہ محض اس وجہ سے کرتی ہیں کہ اگر بھائی سے اپنا حصہ لے لیا اپنا حق لے لیا تو بھائی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ دیں گے بہنیں اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں اپنی بھائیوں کو ترجیح دیتی ہیں کہ بھائی ہم سے نہ روٹھیں ہم سے ناراض نہ ہوں دلی طور پر وہ نہیں چھوڑتی وہ خوش ہو کر نہیں چھوڑتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا تیب خاطر کسی کا مال لینا حلال نہیں ہے یہ حرام ہے تو یہ بھائی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بریوزمہ ہو گیا ہاں طریقہ یہ تھا کہ جتنا حصہ جس کا بنتا تھا اس کو دے دے اس کا قبضہ دے دے اس کے ہاتھ میں دے دے پھر اگر قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے اپنے خوشی سے دے دیتا ہے تو یہ حبہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ ایسا کبھی کر کے دیکھ لینا جو حصہ جس بہن کا بنتا ہے اس بہن کو دے کر دیکھ لینا وہ کبھی بھی پھر واپس نہیں دے گی تو پتا چلا کہ جو وہ اوپر اوپر سے کہہ دیتی ہیں کہ نہیں ہم خوش ہیں ہم نراض نہیں ہوتی یا تھوڑے بہت پہ راضی ہو جاتی ہیں وہ دل سے راضی نہیں ہوتی نہ ہی اس طرح کوئی ان کو راضی کرنے سے آپ کوئی بریوزمہ ہوں گے جب ہم اللہ کی دالت میں جائیں گے تو ہمیں وہاں پوچھ ہوگی اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ بھائیوں کو تو پوچھا نہیں ان کو بغیر پوچھے دے دیا اور بہنیں اتنی فالتو آئی تھی کہ ان کو پوچھ لیا بس پوچھ کے ان خود کو بریوزمہ سمجھ لیا تو میرے محترم بھائی یہ بڑی بری وبا چلی ہوئی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے بہنوں کو حصہ جو ان کا بنتا ہے ان کو دینا چاہیے ہم نے ایسے بڑے جگہ ایسا دیکھا ہے ہم نے کہ بھائی اتنے باپ کی وراست پر اپنے باپ کے ترکہ پر راج کر رہے ہیں انہی کی بہنیں جو وہ زکاة لیتی پھر رہی ہیں تو کیا ان بھائیوں کو پوچھنا ہوگی تو اس لئے میرے محترم بھائی مال و دولت کی حوص جو ہے اس سے اللہ ہمیں پناہ دے اور ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں